کسانوں کو پرالی جلانے سے روکنے کے لیے پنجاب حکومت کی جانے سے مختلف اختامات کی جانے کے باوجود ریاست کے کسان کھیتوں میں پرالی کو آگ لگانے سے باز نہیں آ رہے ریاست میں اب تک پرالی جلانے کے ساسوں سے زیادہ واقعات ریپورٹ کیے جا چکے لدھیانہ میں پنجاب ریمورٹ سینسنگ سینچر کی اداد شمار کے مطابق پیر کروز ریاست میں کھیتوں میں آگ لگنے کے چار واقعات ریپورٹ ہوئے ان میں سے پرالی جلانے کے دو معاملے امرت سر میں جبکہ ایک لدھیانہ اور کپورٹ تھلا میں ریپورٹ ہوا ہے اداد شمار کے مطابق پنجاب سپتمبر سے دس اکتوبر کی درمیان کھیتوں میں پرالی جلانے کے کل ساسوں اٹھا واقعات ریپورٹ ہوئے ریاستی حکومت کی جانب سے فصلوں کی باقعات کے انتظامات کی مزید مشینوں کی یقین دہانے اور پرالی جلانے کے خلاف بڑے پیمانے پر بیداری پروگرام شروع کرنے کے باوجود بھی پسلوں کی باقعات کو ختم کے لیے کھیتوں کو آگ لگائی جا رہی امرت سر زلال انتظامیہ کی جانب سے زلال میں دھان کی پرالی جلانے والے کسانوں پر اب تک پچیس ہزار تین سو پانس سو روپے کا جرمانہ آئیت کیا جا چکا ہے زلال کے ڈپری کمیشنر ہرپریت سنگھ سوڈان نے پیر کو بتایا کہ انتظامیہ کی ٹیم مسلسل آگ والے کھیتوں تک پہنچ رہی اب تک ہماری ٹیموں کو دو سو بارہ ایسی جگہیں ملی ہے جہاں سیچلائٹ کی ذریعہ آگ لگنے کی واقعات پیش آئے تھے انہوں نے کہا کہ تحریکات کی دوران ایک سو اکتیس کھیتوں میں آگ لگنے کی تصدیق ہوئی اور مذکرہ کسانوں پر جرمانہ آئیت کیے گئے انہوں نے کسانوں کو منتبر کیا کہ ہماری نظر ہر کھیت پر ہے اور جو بھی پرالی جلائے گا اس کے خلاف خانونی کاروائی کی جائے گی ادھر پرالی جلانے کے معاملے میں کسان تنظیم نے کسانوں کو کھلی ہمیت دے دی ہے بھارتی کسان یونین نے پرالی جلانے والے کسانوں کے خلاف پولیس کاروائی کے سخت مخالفت کرتے ہوئے کسانوں کو فصلوں کی باخیات کی تفسیہ کیلئے دوہزار پانس روپے پھیک کر معاوضہ فراہم کنے کا مطالبہ کیا ہے